رب زدنیل رب شرح لی صدری ویسیل لی امری وحلل قلطہ من لسابی یفقہ قولی یا رب صلی اللہ وسلم دائم نبدا لہ حبیبی کا خیل خلق کل لہمی وآلہی وصحبی ادبعین گوشتہ بہت کچھ باتیں ایسی ہو گئی اللہ پاک نے کہہ لگا دیم ایک واقعہ کسی نے مجھ سے پوچھا میں نے ارض کیا رات کے بیان میں انشاءاللہ ارض کریں گے وہ کیا میں نے اس واقعہ کا حاصل یہ تھا کہ اولیاء اللہ بھی اپریشن کرتے ہیں ڈاکٹر تو کرتے ہیں نہیں اور ڈاٹری بھی دو قسم کے ہیں ایک انسان ڈاکٹر جو چیر فار کرتے ہیں بائی پاس کے لیے سینہ چاہ کرتے ہیں دل نکالتے ہیں کچھ کرتے ہیں اور بھی وہ جس میں اپریشن ہوتے ہیں ایک جنات ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بغیر چیر فار کے اپریشن کر دیتے ہیں دل کا اپریشن کرنا کوئی اپریشن کرنے ہیں اگر آلٹرا سونڈ کرائیں تو ان کی لگائی ہوئی پٹیا آلٹرا سونڈ میں آ جاتی ہے لیکن جسم اوپر سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اس لیے اولیاء اللہ بھی ایسے اپریشن کرتے ہیں کہ چیر فار کے بغیر باغوں کو تکلیف دیئے بغیر آسانی سے کر دیتے ہیں اس کے چند واقعات ارز کیا تھے اپریشن کے چند واقعات کہ دیکھو فلاہ وزر نے اپریشن کیا اللہ تو مجھ سے بعد بھی ساتھی ملے کل بھی کو ملے کہ اپریشن کے لئے وقت دو تاریخ دو پھر کس دن اپریشن کرنا ہم آج ہے تو میں نے ان سے کہا اپریشن ہو رہا ہے یہ کرنے کی اور اپریشن کے لئے وقت دیرنے کی ضرورت نہیں ہے مربی اور شیخ کی ذمہ داری ہے کہ روحانی امراض کی علاج کے لئے کوشش کریں توجہ دیں اپریشن کریں وہ ہوتا رہتا ہے بعضوں کو جلدی محسوس ہو جاتا ہے بعضوں کو ذرا دیر سے ہمارے حسب جد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مشایخ نے ہمیں توجہات دی تھی روحانی توجہات اس کی حقیقت ہمیں زندگی کے آخری حصے میں محسوس ہوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے اس لئے اپریشن ہوتا رہتا ہے اس کے لئے کوئی تاریخ دینے کی بیٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی تھیٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر میں ایک واقعہ سنایا ایک ساتھی یہاں کی ہمارے بدل فوت ہوں گے اللہ غلی کے رحمت فرمائے حافظ اشن صاحب پرشید عہدری والے وہ بیعت ہوئے کوئی دن اکبہ مجھے اپنا خواب سنایا کہ میں نے خواب یوں دیکھا ہے کہ میں لیٹا ہوا ہوں آپ میرے اوپر لیٹے ہوئے ہیں ناک سے ناک لگایا ہوا ہے اور آپ سانس دے رہے تو میں کہیں یہ تعبیر واضح ہے روحائی توجہ و روحانی فیض ہوتا ہے شایخ کی طرح سے ایسا کہا نہیں پھر ہو جائے میں کہیں ہو رہا ہے اس لیے دیکھا اگر یہ پریشن ہوتے رہتے ہیں اس کیلئے کوئی دیٹ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صاحب توجہ سے اللہ کے ذکر میں لگا کریں اور میں ہمیشہ واقع صرف ایک نیٹ ہی کر لیں کہ میں نے جو کرنا ہے صرف اللہ کیلئے کرنا ہے نہ مجھے خلافت کی ضرورت ہے نہ مجھے شورت کی ضرورت ہے نہ مجھے اور کسی دنیاوی وفاد کی ضرورت ہے نہ لوگوں سے پیسے بٹھونے کی ضرورت ہے میں نے اللہ کا ذکر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لیں مجھے نیٹ ہی کر لیں اور ذکر شروع کر دیں انشاءاللہ ایک نہیں سینکڑو پریشن ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے نیئے صحیح کر لیں نیئے صحیح نہ ہو پھر کامل ترین شیخ بھی کچھ نہیں کر سکتا محرومی ہوگی حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی ہستی سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نیئے ٹھیک نہ ہونے والے اپنی نیئے ٹھیک نہ کرنے والے حضور کی صحبت میں بیٹھ کر بھی محروم رہے اور جہنمی رہے کوئی اصلاح نہیں ہوئی منافق رہ گئے قرآن پاک میں ان منافق ہیں ہضور کے پیشے نبادیں پڑھتے تھے حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کرتے تھے کبھی خدمت بھی کر دیتے تھے لیکن نیئے صاف نہیں تھی اس لئے بالکل محلوم ہے ابو جہل جو خاندانی دعوپہ حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا ہے حقیقی چچا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم سے ہے اور ابو جہل بنو شمس سے ہے وہ حضور کو اچھی ذرا جانتا تھا خلوہ تو میں یہ کہتا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے لیکن اگر میں ان کو نبی مان لوں تو بنو حاشم کو ساری عزت ملے گی بنی شمس کے پاس کیا رہا ہے نیت صحیح نہیں ہے اس لئے جتنا مرضی کوئی کام کرے اگر نیت صحیح نہیں ہے تو وہ کام جو ہے کامیابی اس میں نہیں ہوگی اس لئے نیت صحیح کرنا اولین چیز ہے اور نیت ہے کیا صرف میرا کام اللہ کو راضی کرنا شورت نہیں کسی بزرگ نے پوچھا تھا اپنے مرید سے پھر تم ذکر پر کافی محنت کرتے ہو تو کیا کیوں کرتے ہو بیعت تھا مرید تھا اس نے کہا جہاں میں اس لئے کر رہا ہوں جس طرح آپ مخلوق کی رہنمائی کر رہے ہیں مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں میں بھی ایسا بن جا اور میں اس نیت تجھے برباد کر دیا یہ بڑا بننے کا جذبہ ہے اپنوں مٹانے کی نیت کرو کہ میں نے مٹنا ہے یہ راستہ مٹنے کا حضرت عقیب الامت حضرت مولانا اشرف الہتانوی رحمت اللہ لے بہت بڑے اللہ والے گزرے تھے علم کے سمندر روحانیت کے سمندر بہت اوچھے درکتے کروڑا رحمت اللہ ان بنازل فرم آخر زندگی میں ہز بیمار تھے لیٹے ہوئے تھے ان کے ایک مرید حضرت سید سلمان ندوی رحمت اللہ لے وہ بیٹھے ہوئے پوچھنے لگے حضرت مجھے کوئی نصیت فرمائے حضرت کرنا کہ شاہ صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہیں بہت بڑے عالم تھے بڑے مصنف تھے میں آپ کو کیا نصیت کروں فرمایا حضرت کوئی بات فرما دے حضرت اولیاء اللہ کا دل بہت پاک ہوتا ہے حضرت فرمائے بس میں تو ایک بات کہتا ہوں شاہ صاحب یہ راستہ مٹنے کا ہے یہ بات کہ خود بھی رو رہے تھے شاہ صاحب بھی رو رہے تھے یہ شاہ صاحب کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ندویٰ علماء ایک بہت بڑا ادارہ ہے لکھنو میں اس لحظ علماء کے یہ پرنسیپل تھے اور یہ سب ندویٰ علماء جو تھے بڑے بڑے محققین تھے کتابوں کے مصنف بہت تحقیق دماغ بڑا ہوں چاہتا ہے کہ ہم بڑی تحقیق کرنے والے تو یہ مولانا صاحب سلوہ ندوی ان کے سب سے بڑے تھے یہ کہیں ہوا رہے حضرت عقیم الامت مولانا شروعی تانویر رحم اللہ کی مجلس مل گئی یہ بھی اللہ کی شاہرانہ کسی کی ہدایت کے اسباب اللہ کسی کے لئے مہیا کر دیں حضرت عقیم الامت حضرت عقیم اللہ کا بیان سنا تو تھے یہ بہت بڑے عالم تو ہز تانوی سے اقیدت محبت ہو گئی اور سمجھ گئے کہ ہم تو ایسا ہی ہے اصل علم تو یہاں ہے بیعت ہو گئے جب بیعت ہو کر واپس ندبہ گئے اپنے ادارے میں تو ان کے مدرسین محققین جمع ہو گئے کہلنے کے حضرت عقیم یہ کیا کیا یہ مولوی اشرف علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی یہ حضرات یہ علمی تحقیق والے نہیں آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر میری نا کٹ دی انہوں نے کہا کہ آپ نے مولوی اشرف علی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ہماری نا کٹ دی نا کٹ سمجھتے ہو توہن کر دی عزت گرا دی حضرت عقیم اس کا جواب بہت اچھا دیا اس سے میں نیت کہنا چاہتے ہیں نیت کتنی آلا ہے فرمانے لگے بھئی تم اپنی ناک کی فکر میں رہو میں نے اپنی آخوت کی فکر کر لی آخرت بنانے کیلئے بیعت ہوئے شورت کیلئے نہیں پھر یہاں تک پہنچے ہیں حسندوی رحمت اللہ آخر زندگی میں کہتے ہیں ان کے احوال بھی ہستانوی جیسے ہو گئے تھے شکل و صورت بھی ہستانوی جیسے ہو گئے کراچی بھی ہستانوی جیسے ہو گئے کراچی بھی ہستانوی جیسے ہو گئے کمر ہے علامہ عثمانی کے ساتھ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نیت جتنی اچھی کریں گے اتنا فائدہ زیادہ ہو گئے نیت اچھی کرو شورت تلبی نہ ہو گئے شورت تلبی تو آپ کو پتا ہے سب سے بڑی بربادی ہے حضب اللہ شاہ کو جانتے ہو اور جانتو بلے شاہ نو حضب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فیصلہ باتی نہیں کسوری کسور کے بذرگ ہیں آج کل بڑا ان کا دربار ہے اپنے زمانے کے بڑے اللہ والے گزرے بہت بڑے اللہ والے نام حضرت کا ہے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب بلے شاہ کے لقب سے مشہور ہو گئے خود کو بھی بلے شاہی کہا کرتے تھے جیسے ہمارے بلے شاہی تو بلے شاہ شورت کے بارے میں ایک بات فرماتے ہیں کہندے ہیں چالو بلے اتھے چلیے جتھے سارے انے انہ سمجھے ہو نابی نو چالو بلے اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساری شورت سے بھاگتے ہیں ہم تو تعرف کیلئے کوشش کرتے ہیں وہ تعرف سے شورت سے بھاگتے ہیں انہی لوگوں کو علامی ملے ہیں جو شورت سے بھاگے ہیں اور انہی کا نام روشن ہوا ہے جو شورت سے بھاگے ہیں شورت حاصل کرنے والوں کو شورت کبھی نہیں ملے ان کو عزتیں ملتی ہیں جو اللہ کے لئے مٹ جاتے ہیں اس لئے یہ مٹنا ضروری ہے اپنے آپ کو مٹانا ضروری ہے اس پر بلے شاہ کی شیر جاد آگیا بلے شاہ کے اندے ہیں بلے آتو اتر بڑا کوئی اتر سمجھ دیں خوشبو بلے آتو اتر بڑا اترہ اندہ تو کٹ دریا اوہ دے بیتو رج کے نہا سدیاں پٹیاں تاریاں لا پھر بھی تیری بولی مکڑی پہلے اپنی مہمکہ اپنے آپ کو مٹانے سے اللہ ملتے ہیں شورتوں کے طلبگار دنیا میں دی عزت حاصل کرنے کے طلبگار خلافتوں کی طلبگار پیسے کی طلبگار یہ دنیا طلبی ہے یہ خدا طلبی نہیں ہے اور خدا طلبی اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کو بہی آئے یا دعود اذا رئیت لی طالبن فکن لہو خادمن اے دعود جو شخص میری طلب میں تیرے پاس آئے تو اس کا خدمتگار بن جائے گا پیغمبر کو کہا جاتا ہے اللہ کی طلب بہت بڑی چیز ہے یہ کھانے پینے کی طلب پیسہ جمع کرنے کی طلب یہ جہدادیں بنانے کی طلب یہ شورت پانے کی طلب عزتیں حاصل کرنے کی طلب کوئی شہر نہیں یہ طلب دنیا ہے اور دنیا کے تعریف کو پتا حضور کیا فرماتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کربلا نے جو کربلا میں خطبہ دیا ہے اسکندر ایک حضور کی حدیث بیان فرمائی ہے اللہ اد دنیا جیفتن وطالب ہوا قلاب فرمایا دنیا مردار ہے اس کے چانے والے کتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے اد دنیا جیفتن سورت طلبی دنیا طلبی ہے عزت طلبی دنیا طلبی ہے جہدادیں بنانے کے لئے پیری بریدی کرنا دنیا طلبی ہے بڑا بننے کے لئے کرنا دنیا طلبی ہے اور دنیا کے طلب کو حضور کتہ کریں اد دنیا جیفتن دنیا مردار ہے وطالب ہوا قلاب اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں اس لئے اگر کچھ حاصل کرنا ان جیزوں کو نکال کر صرف اللہ کی طلب میں محنت کریں پھر بہت جلدی اللہ اس شخص کو وہ مقام نصیف فرما دے جس کے لئے محنت ہوتی ہے اس نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے اللہ بس کریے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ذناتیں پڑھنے والے بھی خیال کیا کریں لوگوں سے بابا نہیں کروانی پیسے نہیں کٹھے کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کہہو نا کرو تو کہن دے اور سبحان اللہ انہی مینگی ہو گئی پھر دوسری کہن دے کیوں سبحان اللہ یہ میں نے خود سکنا کہتا سبحان اللہ انہی مینگی ہو گئی تو یہ جو واوا کا خیال ہے واوا ہو جائے میری یہ سب دنیا ہے اور دنیا کے طالب کو حضور کتہ کریں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے رسول پاک کو خوش کرنے کے لئے کام ہو دنیا کی کسی چیز کی طلب نہ ہو اللہ اکبر سیدہ علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کافر کے سینے پر بیٹھیں جنگ میں قتل کرنا تلوار ہاتھ میں ہے فوراں قتل کر سکتے ہیں اس نے حضرت پر تھوک دیا اس کو چھوڑ دیا ہم جیسا ہوتا جلدی قتل کرتا ہوں جلدی غصہ نکالتا فرمائے آپ تو نے مجھ پر تھوکا ہے اب میرے دل میں تیرے سے انتقام لینے کا نفسانی جذبہ دنیا ہے اس لئے میں آپ قتل نہیں کرتا چھوڑ دیا جو کام ہو صرف اللہ کے لئے اس پر کیا ہوتا ہے اللہ کی طلب پر جب اللہ دیکھتے ہیں میرا بندہ میری تلاش میں ہے مجھے طلب کر رہے ہیں مجھے خوش کر رہے ہیں خوش کرنے کی اللہ اس کو بہت 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 پروانہ دیتے ہیں جس کو رضا کا پروانہ کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گئے ہیں اور اللہ کا راضی ہونا ساری عزتوں سے بڑھ کر عزت ہے ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے اہل جنت جنت میں ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے کیوں خوش ہوں گے اس لئے ہے کہ جنت چیزی ایسی ہے دنیا بھر کی بادشاہتیں جمع کر لیں اور ایسی لاکھوں بادشاہتیں اور بھی لے آئے ہیں ادنا جنتی کی بادشاہت کے مقابلے میں صفر ہے جنت پہ ایسے محلات ملیں گے ایسی عیش ملے گی ایسی عزتیں ملیں گے دریاؤں کو رخ پھیرنے والے یہ پگڑا میں چھڑی کو ادھر کو رخ کیا دریاؤں نہر کا رخیتر کو ہو جائے گا یہاں آدھ کلو دودھ پیتے ہیں تو بس ہو جاتی ہے کلو پی لیے پیٹ کا فکر ہو جاتا ہے وہاں لاکھوں من دودھ پی لے گا ہر دودھ کا گھونٹ نیا ذاقہ دے گا کبھی اقتار نہیں ہوگی ایسے باقی چیزیں تو بہت زیم و شان نعمتوں میں جنتی زندگی بسر کر رہے ہو علمیہ کہیں گے مجھ سے کچھ اور مانگ لو جنتی کو سوی نہیں آگا کہ اور کیا مانگیں کہیں گے علمیہ کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نہیں بچا لیا جنت میں داخل نہیں کر دیا ہمارے چیروں کو روشن نہیں کر دیا اور کیا مانگیں اللہ پاک پردہ اٹھا کر اپنا دیدار کریں سبحان اللہ ماشاءاللہ پانی پلو اس کا لطف اس کی لذت اس کی تسکین ایسی ہوگی کہ جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے دیدار الہی اتنی بڑی لذیذ نعمت ہے اللہ پھر جناب ہفتے میں ایک بار اللہ کا دیدار ہوگا ہے اجتماعی دیدار صوفیہ لکھا ہے کہ اجتماعی دیدار تو ہفتے میں ہوگا جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کو ہمیشہ دیدار ہوگا ہفتے میں میدان مزید دیکھو اس کے اندر اللہ کا دیدار ہوا کرے گا جنتی دیدار کر کے جب گھر آئے گے خوبصورتی کی انتہا ہو جائے گا ان کی بیویاں ان کی ہورے کہیں گے کمال ہوئی کبھی تمہارے چہرے پر ایسا حسن نہیں دیکھ آتو حسن کو یہ انتہا ہے وہ کہے گے کیوں نہ ہو آج اپنے محبوب مالک کا دیدار کر کے آئے محبوب کے دیکھنے سے جو لذت آتی ہے وہ آشک ہی جانتے ہیں کیوں پتا آپ ہو تم چھپاتے ہو آشکوں کو ماشوک کے دیکھنے سے کیا سکور ملتا ہے کتی لذتیں آتی ہیں دل میں کیا کیا فیات ہوتی ہیں ہم اس کا اندازہ نگستے وہ کہہ سکتا ہے جس کو کبھی کسی سے عشق ہوا ہو وہ کبھی ہوا ہے میں نے کسی کا نام میں آشک بیٹھے تھا میں نے کسی کا نام نہیں لینا محبوب و شوق کا دیدار کیا کیا کہ یہ ساتھ لگ جائیں سمندروں پار اتنی خوش ہی ہے اور جناب وہ جو جنتی ہے ہر جنتی اللہ کا عشق ہوں اور محبوب اتنے بڑے ہیں کہ یوسف کو پیدا کرنے والے حس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسد دینے والے تو اللہ کے دیدار سے جو مزا ہے کہ جنتی جنت کی نعمت کو بھول جائے گا ایک عرصہ تک پھر جنت میں رہیں پھر اللہ فرمائیں گے کچھ اور مانگ لو جنتی کو پھر بھی سبیں نہیں آئے کیا مانگیں کہیں گے اللہ مینہ یہ اتنی بڑی بڑی نعمت ہے پھر آپ کا مبارک دیدار اور کیا مانگیں اللہ خود ہی ایک اعلان کریں اعلان یہ کریں گے سبحان اللہ میں تم سے راضی ہو گیا اور اہندہ کبھی نراض نہیں ہوں گا اس اعلان پر جنتی کتنے خوش ہوں گے حدیث میں آتا ہے موت ختم کی جا چکی تھی جب جہنم جنت کے فیصلے مکمل ہو جائیں گے موت کو مینڈے کی شکلہ لاکر زبا کر دیا جائے گا کسی کو موت نہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائیں گے جہنمیوں کو عذاب پر ہمیشہ اور جنتی مراہتیں ہمیشہ اس لئے موت کا وجود نہیں ہوگا حضور فرماتی ہے کہ جنتی اس اعلان کے بعد اتنا خوش ہوں گے کہ اگر موت کا وجود ہوتا خوشی سے مر جاتے ہیں تو رضا الہی سب سے بڑا مرتبہ ہے اور یہ رضا الہی اچھی نیت سے ملتی ہے اس لئے میں زور دیارہ اس بات پر کہ کام میں اچھی نیت کر شورت تلبید نہیں تعارف نہیں پیسہ نہیں عزت اور جاہ نہیں بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنا ایک اللہ والے تھے اللہ پاک سے محبت کرنے والے تھے موت کا وقت آیا جنت اور کے سامنے کر دی کہ تمہارا یہ مقام ہے ہم ہوتے خوشی سے پھول جاتے پتہ کیا کہا اللہ میاں اللہ میں نے اس کے لئے نہیں کیا میں نے جنت کے لئے کوئی عمل نہیں کیا میں نے صرف آپ کو راضی کرنے کے لئے کیا پھر دوبارہ جنت دکھائی جائے گی پھر یہی جواب دے گی سات بار جنت دکھائی جائے گی ساتوں بار کہیں گے اللہ میاں بس آپ راضی ہو جائے ہیں میں نے سب کچھ اس لئے کیا ہے میں نے جنت کے لئے نہیں کیا اللہ واقع ہمیں یہ اخلاص یہ نیت کا حسن نصیف فرمائے اچھی نیت سے تھوڑا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے بات لمبی ہو رہی ہے باقی پھر سے انشاءاللہ گیارک گیارک بہت قلو اللہ شیف بڑی بڑی